تو سٹوڈنٹس ڈسکیشن کر رہے تھے ایٹامک سپیکٹرہ پہ کنٹینیو کریں گے اسی ڈسکیشن کو اور ہم نے دیکھا تھا کہ ریگولیٹیز ہوتی ہیں ایٹم کا جو سپیکٹرم ایٹم جو انرجی ایمیٹ یہ ابزور کرتا ہے اس میں ریگولیٹیز ہوتی ہیں انہی ریگولیٹیز کو ہم سیریز کی فارم میں ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ہائیڈروجن کے لیے سب سے پہلے سٹڈی کیا گئے تھے ہائیڈروجن کے ایٹم کے لیے یہی ریگولیٹیز اور جو کہ بیلمر نے سٹڈی کی تھی اور اس کو پھر ایک جو تھا وہ اس نے دیکھا تھا کہ ویزیبل رینج میں آ رہی تھیں ویولنس اور ان کو چار ویزیبل جو تھی وہ ویولنس تھیں اور ان کو اس نے سیریز کا نام دیا اور اسی کے نام پر اس کو بیلمر سیریز کہا جاتا ہے اب یہ ریگولیٹیز آتی کس طرح سے ہیں تو اس چیز کو ہم سٹڈی کرنے کی سب سے پہلے جنرل فارم میں سمجھنے کی کوشش کریں گے سٹڈیٹس ہم جانتے ہیں کہ ایٹم جو ہے وہ اس کے دو اگر انرجی لیولز کی اگر ہم بات کریں تو دونوں کے درمیان جو انرجی کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ڈیفنیٹ وہ خاص ہوتا ہے وہ ڈسکریٹ ہوتا ہے یہ ڈیفرنس یہ ڈسکریٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ایک سپیسفک اماؤنٹ ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہارڈروجن کے ایٹم میں کبھی یہ ڈیفرنس دو انرجی لیولز کے درمیان کم ہو تو کبھی اسی ہارڈروجن ایٹم میں وہ ہی جو ہے یا کسی ہارڈروجن کے کسی دوسرا کوئی دوسرا ایٹم لیا جائے تو اسی میں یہ ہی ڈیفرنس کچھ اور آ جائے بلکہ ہارڈروجن کے ہر ایٹم میں دو انرجی لیولز کے درمیان میں یہ ڈیفرنس جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ میں ہی رہے گا ڈسکریٹ رہے گا تو اب یہ یعنی کہ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ کنٹینس کی وجہے لائن سپیکٹرم یعنی کہ ایک ہی ویولنٹ کی امیشن یا ابزرپشن دیکھنے میں ملتی ہے انرجی کی تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں انرجی کی فوٹون کی فارم میں ای 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 ویو جو ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ فوٹون اس کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے فوٹون تو ہوتا کہ ایٹم جو ہے وہ فوٹون جو ہے سپیسک ویولنٹھ فریکنسی اور انرجی کا امیٹ اور ابزرپ کرتا ہے اور اگر ہم فوٹون کی بات کریں تو اس کی انرجی جو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں وہ ایز ایکل ٹو ایف ایچ ایف سے کلکولیٹ کرتے ہیں اور ایف کو اگر ہم جو ہے جو کہ فریکنسی کو ریپیزنٹ کرے گا اسے لیکٹر مگنیٹک ویو کی اور ایچ جو کہ پلانکس کانسٹنٹ ہے تو ایف کو ہم جانتے ہیں کہ لیکٹر مگنیٹک ویو کے لیے ہم ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ویولنٹ کی فارم میں بائی ایکویشن سی اور لیمڈا سے سی جو کہ لیکٹر مگنیٹک ویو کی سپیڈ ہے اور لیمڈا ویولنٹ ہے تو اس طرح سے انرجی ہمارے پاس آ جاتی ہے e is equal to hc over لیمڈا تو اس طرح سے پھر ہم دیکھیں اگر یہاں پہ اسی ڈیفرنس کی اگر ہم بات کریں تو e2 کے لیے ہم پھر لکھ سکتے ہیں hc over لیمڈا 2 минус hc over لیمڈا 1 تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیمڈا 2 ایک سپیسفیق ویولنٹ ہوگی اور لیمڈا 1 بھی ایک سپیسفیق ویولنٹ ہوگی تو دونوں کا ڈیفرنس جو ہمے ملے گا hc over delta lambda وہ بھی ایک specific wavelength ہی ہوگی یعنی کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2 minus 1 is equal to 1 ہمیں ایک discrete specific value مل رہی ہے تو اس طرح سے delta lambda کی specific value ہوگی تو اسی وجہ سے energy جو ہے وہ lines کی فارم میں ہمیں ملی electromagnetic wave کے یعنی کہ electromagnetic wave جو atom نے emit کی تو اس کے energy کے levels کے درمیان میں جو فرق تھا وہ specific تھا وہ specific تھا تو اس وجہ سے اس نے جو photon جو waves emit کی تو ان کی جو wavelength تھی وہ single specific wavelength تھی تو وہ specific wavelength کی وجہ سے ہی جو تھا وہ ہم نے دیکھا کہ energy جو تھی اس نے discrete wavelength کی فارم میں emit کی اور ایک line کی فارم میں اس کا spectrum ہمیں بنتا ہوا نظر آیا اس چیز کو مزید اس چیز کو explain کیا تھا نیلز بوہر نے نیلز بوہر نے بوہر نے مزید study کریں گے نیلز بوہر کے ہی atomic model میں جب ہم اس کو study کریں گے اسی چیز کو تو برحال ہم نے پھر جو تھا وہ جنرل آئیڈیا لیا کہ ایکچلی atomic spectra جو ہے line spectra discrete spectrum کیوں ہے تو specific wavelength پر ہی ہمیں energy specific wavelength range پر ہی ہمیں energy جو ہے وہ کیوں ملتی ہے تو یہ ہم نے سمجھا اب ہم تھوڑا سا historical background جو ہے وہ دیکھیں گے اسی study کا تو سب سے پہلے students young نے young نے سب سے پہلے wavelength calculate کرنے کا idea دیا 1801 میں experimentally measure کرنے کا wavelength کو lambda سے میں represent کر رہا ہوں measurement measurement ٹھیک ہے جی تو یہ ہمیں سب سے پہلے young نے اس کا idea دیا اور اس کے بعد students اگر ہم بات کریں تو frownhofer نے experimentally ہمیں wavelength calculate کرنے کی طرف اور جو تھا وہ بہتر جو تھا وہ step دیا frownhofer اور اس نے ایک چلی ایک device جس کو ہم diffraction grating کہتے ہیں وہ بنائی diffraction grating تو diffraction grating کی مدد سے پھر جو تھا وہ ہم wavelength کو مزید precisely measure کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ frownhofer نے surے سے آنے والے light کو یعنی کہ solar spectrum کو اس بھی study کیا solar spectrum تو اس نے دیکھا کہ surے سے آنے والی light جو ہے اس میں بھی کوئی ایک wavelength نہیں بلکہ بہت ساری wavelength ہیں جن میں سے کچھ کو اس نے پھر study کیا اور اس کو label بھی کیا اور پھر یہی کام frownhofer کے بعد angstrom نے کیا angstrom angstrom تو angstrom نے بھی solar spectrum کو ہی study کیا اور باقی جو wavelength جو frownhofer جو تھا study نہیں کر پایا تھا اس کو angstrom نے study کیا اور ایکچلی یہ جو تھا وہ 1868 میں یہ study ہوئی angstrom کی اور جبکہ frownhofer نے young کے 20 سال بعد جو تھا وہ diffraction grating بنائے اور یہ study کی اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو hydrogen atom کو جو تھا وہ سب سے پہلے 1880 میں study کیا گیا 1880 میں اور hydrogen atom hydrogen atom اور اس کا spectrum actually study کیا گیا spectra spectra تو bulmer نے study کیا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا اور visible range میں دیکھا کہ hydrogen atom visible range میں چار قسم کی wavelength کی energy ہی emit کرتا ہے اور اس کو bulmer series کا نام دیا گیا اور پھر اس کے بعد اور ان series کو bulmer نے specific نام بھی یعنی کہ اس ہر وے ایک wavelength کو specific نام بھی دیئے تھے اور ان کی wavelength calculate کرنے کے لیے ایک فارمولا بھی بنایا ہے mathematically اور اسی فارمولے کو رائٹ برگ نے مزید بہتر طریقے سے define کیا اور پھر رائٹ برگ کی mathematical calculation ہی use کرتے ہوئے مختلف scientist نے پھر مزید جو تھا وہ مختلف wavelength پہ یعنی کہ مختلف energy ranges پہ مختلف فارم میں دیکھا کہ hydrogen atom سب سے پہلے hydrogen atom کا ہی دیکھا گیا کہ مختلف اگر ہم ultraviolet radiation use کریں waves use کریں تو تب hydrogen atom کس قسم کی wavelength emit کرے گا ultraviolet region میں اور اگر inferior region میں دیکھا جائے تو تب hydrogen atom کس قسم کی wavelength جائے وہ emit کرے گا تو اس کی بیس پر پھر hydrogen کی properties اور hydrogen atom کے structure کو سمجھا گیا تو hydrogen atom جو کہ simplest atom ہے simplest atom یعنی کہ simplest structure ہے structure structure ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے اسی spectrum یعنی کہ spectrum hydrogen کے spectrum کی مدد سے اس کے structure کو سمجھا گیا تو پھر جو تھا وہ باقی scientist نے مزید کام کیا اور مزید کام کرتے ہوئے جو ہمارے پاس اس کے علاوہ elements ہیں other elements کی اگر ہم بات کریں other elements جو کہ complex جن کا structure hydrogen کی نسبت complex ہے complex structure تو ان کے complex structure کو کو ان کے complex structure کو اسی spectrum کی مدد سے سمجھا گیا جو کہ وہ emission یا absorption کے دوران represent کرتے ہیں تو اس طرح سے پھر دیکھا گیا کہ اگر ہم spectrum جو ہے کسی بھی item structure کو سمجھنا چاہیں تو spectrum کی فارم میں ہم اس کے structure کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے explain کیا تھا نیلز بوہر نے اور کس طرح سے آٹامک سٹریکچر جو ہے وہ ساری آٹامک سپیکٹر آٹامک سٹریکچر کو explain کرتا ہے تو یہ ہم discuss کریں گے نیلز بوہر کے موڈل میں جب ہم اس کو discuss کریں گے تو اسی بات کو discuss کریں گے اور ہم بات کرے تھے اسی سٹڈی کی جو آٹامک سپیکٹر کے دوران دیکھی گئی تو مزید کچھ سائنٹس نے جیسے کہ میں کہا انفرار ریجن میں بھی ہرڈو جن ایٹم کے لیے جو دیکھا گیا اس کا سپیکٹرم دیکھا جس کو انہوں نے مطلب سیریز کا نام دیا پھر اس طرح سے الٹرا ریجن میں بھی دیکھا گیا اور اس کو بھی ایک سپیسفک سیریز سے سپیسفک فارم میں ریپیزن کیا گیا اور پھر ہم بات کریں ویولیند کی تو مائیکل سن نے ایک ڈیوائس بنائی جس مزید بہتر طریقے سے ویزیبل لائٹ کی ویولیند جو تھا وہ کلکولیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ ملی مائیکل سن تو ویزیبل کو وی ای 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 ایس سے ریپیزن کروں گا ویزیبل رینج میں ویولیند ہمیں کلکولیٹ کرتے میں مائیرمنٹ میں ہیلپ ملی اور اس کو ہم مائیکل سن انٹرفیرومیٹر کہتے ہیں مائیرمنٹ ٹھیک ہے تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آٹامک سپیکٹرا جس کی مدد سے ایٹم کے سٹرکچر کو سمینے میں مدد ملی